السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ جزیلا جمیلا دائمون بدوام ملک اللہ ملک اللہ چھوٹی ہوگی اور کافی اچھی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی اور سیہاب بھائی کے حوالے سے ابھی تک جتنے بھی نیو اپ ڈیٹ آ رہی ہے ان سبھی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نو ساتھ بھائی کی لائب لوکیشن کیا ہے اور نو ساتھ بھائی کی لائب ویڈیو دکھانے والے ہیں کہ نو ساتھ بھائی نے کیا کہا تو دوستو ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا آدھی ادیوری دیکھ کر چلے جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو بات کرتے ہیں سیہاب بھائی کے حوالے سے کہ جو بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کو بھی آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں لیکن دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سیہاب بھائی کا ایک پروگرام ہوا تھا کیرلا میں کانجی پورم میں وہاں پر ایک ہمارے سوامی جی ہیں جو آپ جانتے ہوں گے کسیہاب بھائی کے ساتھ پروگرام میں تھے جو کہ انہوں نے ما شاء اللہ قرآن کی آیت بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھی جو کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب دوستو خاص بات یہ ہے کہ سیہاب بھائی کا پروگرام ایک دن میں تین سے چار پروگرام چل رہے ہیں جو کہ کیرلا میں ہی ہو رہا ہے سیہاب بھائی کے جانے پہ چانے والے جو لوگ ہیں جیسے کی ریسٹورینٹ مدرسے مرکج ان جگہوں پر سیہاب بھائی کا پروگرام چل رہا ہے اور سبھی دھرموں کے لوگ سیہاب بھائی کا پروگرام لے رہے ہیں میں نے دوستو سیہاب بھائی کچھ پروگرام میں پہنچے اور وہاں پر سیہاب بھائی کافی ایموشنل ہو گئے تھے اور وہاں پر جو ہے دارال قرآن ایک مدرسہ ہے وہاں پر سیہاب بھائی اس پروگرام میں کچھ کہ رہے ہیں جو کہ کیرلا بھاسا میں کہا اسے میں ہندی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیہاب بھائی نے کیا کہا تو دوستو اس میں سیہاب بھائی نے یہ کہا پہلے تو سیہاب بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی سب کو سلام کیا اور صحاب بھائی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لئے آیا ہوں کہ میں نے ایک سفر شروع کیا تھا تو اس سفر کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو کہ مکہ کا سفر تھا اور صحاب بھائی نے یہ کہا کہ آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا حج ہے اسے قبول عطا فرمائے تو بچے نے اس پر آمین کہا اور صحاب بھائی نے پورے امت کے لئے دعا کی اور یہ کہا کہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد بچے آمین کہہ رہے تھے تو دوستو آپ بھی صحاب بھائی کے لئے کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحاناللہ آمین ضرور لکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ آنے والی ہر سچی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو بات کرتے ہیں صحاب بھائی کے حوالے سے کہ وہ کونسی بہت بڑی خبر ہے خوشی کی اپ ڈیٹ ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صحاب بھائی کی جو والدہ تھی وہ بھی حج پر گئی تھی تو الحمدللہ ان کی والدہ حج سے گھر واپس آ چکی ہے کیونکہ صحاب بھائی وہاں سے کوئیت چلے گئے تھے تو ان کی والدہ ادھر ہی رہ گئی تھی تو اب جو ہے حج کر کے واپس کیرلا آ چکی ہے اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صحاب بھائی کو پروگرام میں جانا ہے راجستان جودپور میں تو جو وہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے اس کے لیے صحاب بھائی کو انہوں نے فلائٹ کا ٹکٹ کروا کر کے دیا ہے تو صحاب بھائی وہاں پر جائیں گے راجستان جودپور میں اور ریٹرن ٹکٹ ہے پھر واپس آ جائیں گے کیرلا میں اور دوستو صحاب بھائی کے پیدل سفر کے حوالے سے بات کی جائے تو دوستو وہاں راجستان سے پروگرام سے واپس آنے کے بعد پھر گاڑی لے کر کے جہاں جہاں سے وہ گجرے ہیں وہاں وہاں جائیں گے اور جن جن لوگوں نے ان کی خدمت کی جہاں جہاں رکے تھے سب سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر اسٹے کریں گے اب دوستو بات کریں صحاب بھائی کے لائیو ویڈیو کے بارے میں تو دوستو صحاب بھائی کل لائیو آئے تھے اور لائیو میں دوستو صحاب بھائی نے کافی لمبی چوڑی باتیں کی جو کی تقریباً گیارہ منٹ کی لائیو تھی اور اس میں کیرلا کے بھاسا میں کافی باتیں کی اور آپ سبھی کو ایک میسیج دیا ہے صحاب بھائی نے کیونکہ دوستو صحاب بھائی ابھی حج کے سفر سے آئے ہیں اور کافی زیادہ پروگرام ان کا چل رہا ہے اور جو مولانا ہے جو بزرگ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے پاس صحاب بھائی پہنچ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں اور دعائیں لے رہے ہیں تو اس لیے صحاب بھائی نے ایک میسیج دیا ہے یعنی جو صحاب بھائی سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں راجستان سے یوپی سے پنجاب سے حریانہ سے یعنی جگہ جگہ سے تو آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے جو کی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو سنیے دوستو انہوں نے کیا کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم لوگ مرحا جی سیاق چوٹر ان کا گھر میں ہے سیاق چوٹر ابھی آ کے چھ دن ہو گیا چھ دن ہو گیا توڑا ہمارا بزرگ لوگ توڑا ہمارا حضرت لوگ ان کا پاس جا کے توڑا دعا کرنے کا سلسلہ چال جاری ہے توڑا ہم لوگ صبح گئے تو کبھی کبھی گھر پہ آ کے پہنچنے کے لئے راب بھی ہو جاتے ایسے میں بہت دور دور سے راجتستان سے بھی آیا محسور سے بھی لوگ آیا بینگلور سے بھی لوگ آیا یہاں آ کر پورا دن بیٹنے کا سلسلہ ادھر جاری ہے توڑا رش بھی ہو رہے وہ وہ بات بھی ہمارا حضرت ساکتو توڑا دل کو اچھا نہیں لگ رہے آدمی لوگ آ کے پورا ایک دو دیم سفر کر کے آ رہے ملنے سکتے ابھی ہم لوگ آج ہی سب کا کیا ہے ذرا بڑا بزرگوں کو ذرا حضرت لوگ کو ہمیں خود جا کے ملکے دعا لے کے آئیں گے کر کے وہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ ذرا ایک دس پاندرہ دن اور چلے گا اور توڑا رش بھی چاہیے ایک دس پاندرہ دن سے بھی جہدہ بگر رش سے پورا حج تک جا کے آیا ہوا ہے وہ دوڑا رش بھی چاہیے اور جارہ کال بھی ایسا ہے بہت لوگ آج آج کا نمبر لے کے بہت کال کر رہے وہ اٹھا نہیں پا رہے کیونکہ بڑے بڑے حضرت لوگ کا ساتھ می رہے تھے کبھی کبھی بیزی می رہے تھے اٹھا نہیں پا رہے وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہے اس کے لئے آپ لوگ اس کو کال کرنا ہے تو آج ہی مستق سہر کو کل کر سکتے تھوڑا کیا بھی ایسا بات کر سکتے تو آج ہی مستق سہر سے میٹ کر سکتے اور پھر انشاءاللہ ابھی ہم لوگ جس رستے سے آیا پورا رستے میں ہم لوگ ایک دیر فکس کر کے الہی میں آگے بول کے ہم لوگ وہ رستے پر آ رہے ابھی جتنا بھی یہ سفر میں ہزاروں کا حساب سے لوگ بہت چاہا بہت ہیلت بھی کیا اس کے لئے آپ لوگ کو تکلیف جانا آج ہی سب کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے لئے آج ہی سب اور ہم لوگ ساتھ مل گے وہ روڑ پہ انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے سب لوگ کو ملاقات کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم رب سلام پندید مارے نمبر احل سنت وال جماعت اللہ پندید مارے ان لوگ رحمت اللہ کاسم جفری مطو کوئیت اب دوستو بات کرتے ہیں نو ساتھ بھائی کے حوالے سے جو کی نئی ویڈیو آئی ہے نو ساتھ بھائی کی تو آئیے دیکھتے ہیں نو ساتھ بھائی نے کیا کہا سلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے دلی میں ہیں کسید ربینے دلی میں ہوں اور آپ لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے آل آبی آل موشت میرا ویزا کا پورا کام تھوڑا کتم ہو گیا انشاءاللہ تھوڑا باقی ہے اور پاکستان کا ویزا کا بہت پرابلم چل رہا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان سے ایک بندہ ادھر انڈیا میں آ چکا ہے ابھی انڈیا میں آ چکا ہے ادھر سبھی بہت پرابلم ہو رہا ہے ابھی ادھر سبھی فائرین ہو سب اس کو جسے بہت پرابلم چل رہا ہے پاکستان میں اس کو جسے ادھر میں بہت پرابلم چل رہا ہے ویزا کا بارے میں انشاءاللہ سب لوگ دعا کرو اور پر دن انشاءاللہ سہی ہو جائے گا سب آر چیز میں بھی آلماسٹ قتم ہو گیا انشاءاللہ جلدی سے جلدی minimum 10 to 15 ڈیس اندر انشاءاللہ میرا سفر میں شروع کروں گا سب لوگ بھی دعا کرو دعا میں یاد رکھو میں اتنے بولوں گا میں ڈیلی میں ہوں میں کدھر بھی نہیں گئے ہیں میں ابھی تک ڈیلی میں ہوں رکا ہے مصطفہ بات چندو نگر بجنپور میں ہوں انشاءاللہ اور اور بھی سب لوگ سوچ رہا ہے یہ ابھی سفر میں میں سفر میں نہیں ہوں میں سفر میں ڈیلی سے قتم ہو انشاءاللہ سب لوگ بھی جلدی سے جلدی میرے لئے ضرور دعا کرنا آگے کا سفر آسان ہونے کو انشاءاللہ تھوڑا دن کے بعد میں یہ کنٹری پاس ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر بھی دعا میں یاد رکھو اللہ کبھی بڑا کون بھی نہیں ہے اللہ یہ بڑا ہے انشاءاللہ کونس سکے کی روٹ دکھائے گا روٹ ہے اور بھی دو تین روٹ ہے انشاءاللہ بات ہمارا اور سفر میں میرا طرف سے میرا پیار کرنے والا میرا دعا کرنے دعا کرنے بہت میرا ماں باپ کا بھی اور سفر میں بہت ماں باپ کا بھی دعا مل گیا سب کو گھر بھی انشاءاللہ آسان ہوتا مکہ مدینہ پہ جا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حبیب اللہ سب لوگ بھی دعا کرنا انشاءاللہ آپ لوگ کبھی سلام میں ادھر پوچھاؤں گا میں ڈلی میں ہوں کدھر بھی نہیں ہوں اسلام علیکم تو دوستو یہ کچھ باتیں صحاب بھائی کی اور نوساد بھائی کے حوالے سے تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو آنے والی ویڈیو تک آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم خدا حافظ